امام ابن حجر اسکلانی نے مزید تحذیب و تحذیب میں لکھا ہے حضرت وقی بن الجراح ایک جلیل اور قدر تابعیوں گزرے ہیں حضرت وقی بن الجراح الکوفی کوفا کے اور یہ بھی ان اکابر میں سے ہیں کہ جنہوں نے اوائل وقت میں تبا تابعین میں سے جنہوں نے کتاب الزہد لکھی تھی تصوف پر رقت پر زہد پر کتابیں جو لکھی گئیں ان میں سے ایک ہی ہے اور یہ بڑے جلیل القدر آئیمت العلام میں سے تھے اور حفاظ حدیث میں سے تو بزرگ فرماتے ہیں علی بن خشرم روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حفاظ حدیث میں سے تھے حافظ الحدیث تھے ہزار ہا حدیث روایت کرتے انہیں فرمایا کہ میں نے کبھی بھی ان کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا کبھی اپنے ہاتھ سے لکھتے ہوئے نہیں دیکھا اور ان کی کوئی تحریر ان کے ہاتھ بھی کسی کے ہاتھ بھی نظر نہیں آئی ان کے ہاتھ کی تحریر بس وہ سنتے اور یاد کر لیتے وہ سنتے اور یاد کر لیتے ان سے پوچھا فَسَعَلْتُهُ اَن دَوَاءِ الْحِفْظِ میں نے پوچھا حضرت امام بقی بن الجرہ سے کہ حضرت اتنا بڑا جو حافظہ ہے اس کی کوئی دوائی ہمیں بھی بتائیں اس کے لیے کوئی دوائی ہمیں بھی بتائیں کہ اتنا بڑا حافظہ کیسے ملے اتنا حافظہ آپ نے فرمایا بیٹے اس کی دوائی بتا دیتا ہوں اور وہ یہ ہے ترک المعاصی گناہوں کو چھوڑ دینا حفظ میں برکت حفظ حافظہ اس کی دوائی کیا ہے ترک المعاصی گناہوں کو چھوڑ دینا اور فرمایا کہ میں نے اس سے بہتر تجربہ کیا ہے اس سے بہتر کوئی دوائی نہیں پائی اس سے بہتر کوئی دوائی حافظہ کے لیے نہیں پائی اب آپ کو بھی سمجھ آگئی حافظہ کے لیے بہت لوگ کہتے ہیں حافظہ کے لیے بس ترک المعاصی گناہوں کو نافرمانیوں کو غفلتوں کو ترک کر دینا امام شافی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی بات کہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب انسان نیک عمل کرتا ہے اور گناہ کو چھوڑتا ہے گناہ کو چھوڑتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے عبادت کرتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے تو فرمایا اس کے جو فوائد نصیب ہوتے ہیں برکات ان میں سب سے پہلی برکتی ہے کہ اس کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے جب گناہ کرتا ہے تو میں نے عرض کیا دل میں سیاہ نکتہ پیدا ہوتا ہے گناہ سے دل میں سیاہی پیدا ہوتی ہے اور فرمایا جب آدمی نیکی کرتا ہے تو دل میں نور پیدا ہوتا ہے جب آدمی نیکی کرتا ہے عبادت کرتا ہے تقوی اور نیکی اختیار کرتا ہے تو فرمایا دل میں نور پیدا ہوتا ہے اور چہرے پہ رونک آ جاتی ہے دل میں نور پیدا ہوتا ہے اور چہرے پر رونک آ جاتی ہے اور گناہ کرنے سے دل میں سیاہی پیدا ہوتی ہے اور چہرے پر بے رونکی ہو جاتی ہے چہرے پر بے رونکی ہو جاتی ہے چہرہ بے رونک ہو جاتا ہے چہرے پر ذہن نہیں رہتا ہے یبوسط آ جاتی ہے خشکی آ جاتی ہے ایسے لگتا ہے جیسے کچھ نوچ لیا گیا ہے چہرے سے تو فرمایا نیکی سے عبادت سے ترک معاصی سے گناہ چھوڑنے سے اور عبادت اختیار کرنے سے دل میں نور آتا ہے بولتے آئیں کیا چہرے پر رونک آ جاتی ہے وَقُوَّةً فِي الْبَدَنِ اور بدن میں قوت اور مستعیدی آ جاتی ہے بدن میں قوت آ جاتی ہے اور تھکن چلی جاتی ہے یہ جو ہر وقت تھکے تھکے رہتے ہیں ہر وقت جو تھکے تھکے رہتے ہیں اور جسم میں طاقت نہیں ہے بدن میں قوت نہیں ہے کمزوری ہے فرمایا عبادت اور نیکی سے بدن میں قوت اور چستی آ جاتی ہے اور پھر آگے وَسَعَةً فِي الْرِزْقِ رِزْق میں فراخی آ جاتی ہے عبادت کیا کرے رزق میں کمی ہو تو عبادت کو زیادہ کیا کرے ہماری عادت کیا ہے بچ تغریریں کر دیں ناتیں پڑھ دیں اور سمجھیں بس ساری سنیت بھی ہو گئی عبادت بھی ہو گئی اپنی عملی زندگی کو ٹٹولا کریں عبادت کتنی ہے ہم عاشقان رسول بنے ہوئے ہیں نا کیا اور غلامان رسول کہلاتے ہیں دیکھیں اپنی کتاب زندگی کو اٹھا کر اس کے ہر روز کا ورق دیکھیں کتنی عبادت ہے اس میں میری بات سمجھیں اگر ورق زندگی کی کتاب کے روز کے ورق عبادت سے خالی ہیں تو کیسا عشق رسول اور کیسی غلامی ہے رسول پھر یہ جھوٹے ٹائٹل ہیں ہمارے کیا کہ محبوب جن کے عشق دعویٰ کریں وہ تو رات کو کھڑے ہوں اور قدم مبارک سوچ جائیں اور عاشق ساری رات پڑے ہی رہے ہیں بس ہوشی کوئی نہ محبوب کے قدم سوچ جائیں رات کو عبادت میں کھڑے ہو کر اور جو عاشقانِ رسول ہیں جی ان کو مسلح سے غرضی کوئی نہ ہو کوئی جوڑ ہے ہے کوئی جوڑ آپ خود ذراکھیں بند کر کے سوچیں آقا علیہ السلام کے عشق کا دعویٰ ہے اور حضور علیہ السلام ساری رات کھڑے رہتے حتی تورمت قدمہ قدمین شریفین متورم ہو گئے صحابہ اکرام نے ارس کیا یا رسول اللہ آپ کیوں کھڑے رہتے ہیں آپ تو پاک ہیں گناہوں سے آپ تو گناہوں سے پاک ہیں آپ اتنی تغریف کیوں کرتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا افلا اکونا عبدن شکورا اللہ نے مجھے گناہوں سے پاک کر دیا ہے تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں شکر گزار بندہ نہ بنوں محبوب تو مسلح پہ کھڑے ہو کر اپنے قدمین شریفین متورم کر دیں اور اب عشق کا دعویٰ کرنے والے مسلح سے واسطہ ہی کوئی نہ ہو وہ کیسے عاشقانِ رسول ہیں جن کی دوستی نہیں ہے مسلح کے ساتھ وہ اپنی راتوں کو آقا علیہ السلام کی راتوں کے ساتھ نہیں جوڑتے پھر وہ کیسے عاشقانِ الہی ہیں جو ساری رات غفلت کی نیند سوتے اور مولا ان کا جاگ کر پوچھتا ہے ہے کوئی مجھ سے یاری لگانے والا ہے کوئی مجھ سے دوستی کرنے والا ہے کوئی مجھ سے حراز و نعاز کی باتیں کرنے والا وہ پوچھ رہا ہو اور بندہ غفلت کی نیند سویا ہو تو کوئی جوڑ بنتا ہے کیا آج سے اپنی زندگیوں کو پھر پھر پلٹ کر اس راہ پہ لانے کو تیار ہیں یا نہیں اور راتوں کو مسلح سے اپنے آپ کو جوڑنے کو تیار ہیں یا نہیں اور آقا کی یاد پاک باقی چیزیں کیا چیزیں ہمیں دیں گی آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ قیامت کے دن اپنی امتیوں کو کیسے پہچانیں گے کیسے پہچانیں گے فرمایا میری امتی عبادت کے لیے میرے امتی وضو کرتے ہوگے اور جن جن آزا پر وضو کا پانی لگتا ہے وہاں نور ہوگا میں اپنی امتیوں کو جسم کے ان وضو والے آزا کے نور سے پہچانوں گا تو پہچان ہی وضو ہے آقا نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کی پہچان وضو ہے جن جن آزا کو وضو میں دھونا ہے وہ چمک رہے ہوں گے نور سے اب بتائیے اور جنہوں نے کسرت کے ساتھ وضو کیا ہوگا ان پر نور کسرت کے ساتھ ہوگا اور جنہوں نے راتوں کو وضو کر کے پھر مسلح پہ کھڑا ہوں گے ان کے نور کا عالم یہ ہوگا کہ پھر آگے پیچھے دائیں بائیں قیامت کے دن نور ان کے اردگرد حالہ بن کے چلتا ہوگا کیا آج استقامت کے ساتھ آج سے آپ لوگ یہ سب کارکنان اور وابستگان تحریک سے آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے ماتھیں نور سے جگمگ ہوں اور دلوں میں نور کے چراخ جلیں اور آقا علیہ السلام دور سے دیکھیں تو پیار کریں اور آقا نے فخر سے کہا فخر سے کہا کہ میرے پیارے امتی وہ ہیں کہ دنوں کو جہاد کرتے ہیں یعنی محنتیں ریاضتیں کرتے ہیں اور رات کو مسلح کی پیٹھوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں کام کا آج ختم کر کے وضو کریں اور مسلح پہ کھڑے ہو کچھ آنسو گرادیا کریں مولا کے حضور کچھ سجدے کر دیا کریں تو یہ سودا کرتے ہیں بتائیے بولی یہ کرتے ہیں یا نہیں ایسے چھوڑ دوں یہ اب میرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کتنا کرتے ہیں بتائیں نا تاکہ ہماری سنگت اس نور کی سنگت بن جائے وعدہ کرتے ہیں جی لو ہاتھ کھڑا کریں آج سوچ لیں دونے دونے سے تعلق جوڑ رہا ہوں رات کے اندھیروں میں مسلح سے تعلق جوڑ رہا ہوں اس کو نبھائیں گے نبھائیں گے اس کو اور چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے نہیں احوال بدل لیں احوال بدل لیں موسیقی 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 موسیقی